نمسکار سمجھا اپرس میں آپ سبھی کا سواگت ہے میں ہوں امرتہ شوہان سرکیوں کے بعد خبر وستار سے ہے اسے پارٹی سے بہشکت کرنے کے ذمہ داری بھی پارٹی کی ہے مہی تیواری نے یہ بھی کہا ہے کہ نہ وہ اسنٹوشت ہیں نہ ہی ہوں گے اور نہ ہی اسنٹوشت کو کوئی قصد کریں گے ہاں پارٹی کرے کرتا ہوں کو سنسکارت کرنے کا کام ضرور کریں گے بھارتی جندہ پارٹی میں پنڈی دین دیا روپاد ہے کہ آدھاشوں کو استعبت کرنے کے لیے بیڑا اٹھایا ہے گھنشام تیواری جی نے وہ تیواری جی نے اس سلسلے میں رائستان میں پردیش ایک بڑی چیز آپ نے کہی ہے کہ دوستو ویدھان سما میں آپ جائیں گے اور وہاں پر آپ چندر گپت پیدا کریں گے ایسا کیوں وہ اس لیے کہ سنسکارت کارکرتہ پیدا ہونے پر تیس سال تک نیتک تاکی راجنتی چلے گی اور راج کرنے والے لوگ جو آئیں گے وہ نیتک آئیں گے اور نیتک تاکہ پرچار پرسار ہو اور اس کے بعد اگلا رنیتی آپ کی کیا رہے گی اگلی رنیتی بلکل صاف ہے میں انہیں کلیر کر دیا کہ میں بھار جنتہ پارٹی کو پریسکرٹ کرنا چاہتے ہیں اور کچھ ایسے تتو آگے ہیں جن کو بھےسکرٹ کرنا چاہتے ہیں اور جو اچھے کارکراتہ پریسکرٹ ہے ان کو پھرسکرٹ کرنا چاہتے ہیں اور اس سے پارٹی پرتشتیت ہوگی اس کام کو دو پرگار کے م tabs' سے کریں گے ایک دین دیار واہنی کا گھٹن کریں گے ایوہ لوگ جو جائیں گے کام کریں گے اور انہوں نے اپنے چار عدیش بتا دیا انہوں نے عدیشوں کو پورا کریں گے دوسرا کام میں کروں گا جو میں لگاتار کرتا ہوں ساماجک سمرستار آرتک نیائکہ جس کو اب بیڑا میں نے بہت برسوں پہلے اٹھایا تھا آٹھ برسے میں سنگرس کر رہا ہوں اگر کسی کی نوکری پکی ہوتی ہے تو مجھے پرسند آئے اگر آگے کی جو رنگ نیتی ہے اس کا کھلا سا آج گنشام تیواری جی نے کہا ہے ساکھ اور پہ کہا ہے کہ آنے والے سامنے میں رہیستان کے تمام دو سو ویدان سوہ چیتر میں جائیں گے اور وہاں چندرگوپتے پیدا کریں گے لگے پاٹی کے کارکردہ کا آدم سپاہ اور رہیستان کا سوابی مانگ لوڈ سکے سیوگی روی کے ساتھ یو شرما سوہ چار پلس اور دیگمبر سنگھ کے انصار تیواری کو سرکار سے کسی نے الگ نہیں کیا بلکہ کسی نے الگ ہو رہی ہے انہوں نے سویکار کیا کہ راجستان میں سیم راجیں ہی سرمانے نیتا ہیں اور کوئی بھی نیتا ان کے ٹکر کا نہیں ہے سومای مادرپور کے تین دوستے دورے کے دوران بیجے پی پردیش ادھیاک شاک پرنامی نے پریس کانفرنس کی انہوں نے سنگتھن کی مضبوطی کو لے کر لیے گئے فیصل ہو اور سرکاری ہوچناوں کے جانکاری دی پرنامی نے کہا کہ پرچھلے تین دنوں سے وہ زلے کے دورے پر ہیں زلے کے کئی علاقوں کا دورہ کیا اور سنگتھن کی مضبوطی کو لے کر بھوٹ سر تک کے کارکردہ اسے چرچہ کی ساتھوں نے نے کہا کہ سرکاری ہوچناوں کی جانکاری دیں ساتھ ہی شوک پرنامی نے کہا کہ وہ ہر گھر جا کر سرکاری ہوچناوں کی جانکاری دیں گے تاکہ جنتہ کو اس کا فائدہ مل سکے دیکھیں سچین پائیولیٹ جی دیکھیں دیکھیں کانگریس میں آج تک جاتیوں کو بانڈ کر کے دیش کی راجلیتی کری دیش کی جنتہ نے اس لوگ سبا کے چنانے میں جواب دے دیا بہت ہی جنتہ پارٹی کو دو سو بیاسی سیٹھے سان سے جتا کر کے اپنے دن پر ہم نے کیندر میں سرکار بنائی راجلسان نے فصل خرابے کا سب جانے پہنچی کیندر یہ ٹیم نے بار میر کے گاؤں کا دورہ کیا ٹیم نے گاہ والوں سے مل کر فصل خرابے کی جانکاری لی اس بیچ گاہ والوں نے فصل خرابے چارے پاری اور مندرگا کی سمسیاں کی بھی ٹیم کے سامنے ساری سمسیاں آئے رکھی کیوں سے مل کر گاہ والوں کو آس ہے کہ اب انہیں فصل خرابے کا صحیح معافظہ مل جائے گا آپ کو بتا دیکھیں راجلسان سرکار نے پردیش کی چودہ ہزار چار سو ستاسی گاؤں کے لیے کیندر سرکار سے تیرہ ہزار کروڑ روپے کی ساہتہ راشی کی مانگ کی ہو اسی کو لیتا رائستان کا بہا اگرست گھوشت گاؤں کا جائزہ لینے کے لیے کیندر سچیو کے تین دل بدوار سے پردیش کے دورے پر ہیں خودہ پر میں آجت ہوئے بھارتے کسان موچہ کا سمیلن کاؤدھ گھاٹن کرشی منتری پرحولار سینی نے کیا یہ سمیلن تین دن تک چلے گا جس میں پہلے دن کے ساتھ اگرانی کیے لیے راجلسان سرکاروں کو ایک ماتف شرچہ کی گئے اس بیچ پر سپیوری سینی نے کہا ہے کہ راجلسان اور اکیلہ وردیش دوروں سے زیادہ جنسوں میں راجلسان دیس میں اول درجے پر ہے جو کہ کسانوں کے محنت کا نتیجہ ہے ساتھ ہی کہا ہے کہ یہ رمنا ہے کہ کسان اپنی فصل اپنی قیمت پر نہیں بیش پاتا ہے اپنے جلے میں سبھی ملکے سرکار کی یوزناؤں کے بارے میں جان کر دے اور میں سمجھتا ہوں کہ کسان موچہ ایک ایسا موچہ ہے جس میں ہر موچہ اس میں سمائیت ہوتا ہے چاہیے کوئی بھی موچہ ہو لیکن کسان موچہ کے مہتبون بھونے کا صرف میٹنگ سے نہیں ہوگی کسان اس دیش کی دھمنی ہے اور اگر دھمنی میں کھون کسندہ ہے صحیح نقشی ہوتا ہے تو نشت روح سے دیش کی کمانگ کی بڑھتی ہے سبھے کے جن سرکاری سکولوں میں چھاتر نہیں تھے ان سکولوں کو بند کر کے ٹیچرز کو دوسرے سکولوں میں سامائیت کر دیا گیا تاکہ سکولوں میں ٹیچرز کی کمی کو دور کیا جا سکے یہ جانکاری سکشہ منتری واسودیو دیو نانی نے دی چاہپور میں دی ایک بیان منہوں نے کہا ہے کہ سکولوں میں ٹیچرز کی کمی کو دور کرنے کی کوشش ہے جاری ہے آپ کو بتا دے کہ سبھے میں ایسے 302 سرکاری سکولوں میں جانک بھی چھاتر نہیں تھے چھاتر سنکھا زیرو ہونے کے بعد جور یہاں 500 تیچرز کام کر رہے تھے ماملہ سامنے آنے کے بعد سبھاگ نے ان ٹیچرز کو دوسرے سکولوں میں سامائیت کر دیا ہے سبھے میں جہاں ایک طرف سکشہ کے سطر کو اوپر لے جانے کی بڑے بڑے دعوی کیے جا رہے ہیں وحیرائستان وشویدیالے کو بھاری ویتی سنکٹ کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے آلم یہ ہے کہ نہ تو کمچاریوں کو سمیں پر ویتن مل پا رہا ہے نہ ہی سمیدہ کرمیوں کو وہیں وشویدیالے کے لیے پارت ہونے والا سالانہ بجہ ٹونٹ کے موہ میں زیرے کے سامان ثابت ہو رہا ہے حالانکہ راہستان یونیورسٹی کے ویسے سمسیا کے سمدھان کے لیے لگاتار کوشش کر رہے ہیں پہلے سمسیا جس کی تص بنی ہوئی ہے راہستان دیش کا پہلا ایسا سوبہ بننے جارہا جو ناوار کی مدد سے گراوین سر پر لوگوں کو بینکوں میں ایک خارتہ کھلوانے سے لے کر لیندین کی سہکاری پلک کر آئے گا ناوارڈ اور سہکاریتہ گزار کے بیچ ایم او یو ہستاک شرک ہوئے ہیں راجبہ گرام سر تک وٹیہ ساک شرطہ اور آدھار بھوٹ سوبہ دھاؤں کے وسطار کے لیے ناوارڈ پیشتر کروڑ روپے کی سہکاریتہ پلک کر آئے گا سہکاریتہ منتریہ جیسنگ کی لکھ اپنے مخصاصل سچی کی موجودگی میں ناوارڈ مخیمہ پربندھا اور اپیکس بینک کی پربندی دیشت نے اس کے قرار پر ہفتاک کر کیے ہیں اس کے تحت گرام سر تک وٹیہ مدد کے لیے سہکاری بینکوں کو 45 کروڑ اور بیپرازٹ موپلیجیشن ایجنٹ کے روپ میں آدھار بھوٹ سوبہ دھاؤں کے لیے 15 کروڑوں پر اپلک کر آئے جائیں گے مخیم منتری جی کا یہ بار بار یہ انہوں نے آوان کیا ہے کہ بھئی اس کو اس طریقے سے کیا جائے کہ ہر وقتی اپنا کھاتا کھولے ہر وقتی اپنا ٹرانزیکشن بینک سے کرے اور اس میں سہکاریتہ وڈاگ نے اس کو بہت ہی میرکپون طریقے سے ہم نے لیا ہے اجمیر کے جیلین میڈکل کالج کے پچاس سال پورے ہونے پر گولڈن جبلی کارکرمہ آجید کیا گیا اس موقع پر موجود شکستہ منتری راجندرہ ٹھوڑنی ارسانی اپنا سیٹوں بڑھانے پر سیدھانتک سہتی کو دان کرنے کی جانکاری دی مہنگ نے دعویٰ کہا کہا کہ راجسرکار صوبے میں سواسیواؤں کے وستار کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہی ہے اس کے تحت پی ایم ایس ایس وائی یوچنا کے تحت ایک سو پچاس کروڑ روپے کے پستہ سکرتی کے لیے کیندر سرکار کو پریشک کیے جا رہے ہیں اس کے علاوہ جوائلہ نیرو اسپتال کی بکاس کے لیے کروڑ روپے کے لاغت سے ہریٹوریم دیر کروڑ کی لاغت سے سفرش سرسات کروڑ کی لاغت سے اوپیڈی وارڈ کے سدھار پر خرچ کیے جائیں پی ایم ایس ایس وائی یوچنا کے انترکت یہ میڈیکل کولیج آگامی ورس میں سملی تو اس لیے ایک سو پچاس کروڑ کے پستہ ہو راجسرکار اس کے لیے الگ سے بیج رہی ہے جیپن نگر نگم مکھیالے جلد ہی سو روجہ کے روشنی سے جگمک ہوگا اس کے لیے نگر نگم پریشاسن نے ٹنڈر جاری کرنے کی تیاری بھی کر لی ہے نگر نگم یہ سولر پینل لالکوٹے سیدھ مکھیالے کے علاوہ موٹی دنگری ہوا محل پورو ہوا محل پشل مدیابہ نگر آمی سانہ دیر مان سروبر میزو مکھیالے پر بھی لگائے گا نگر نگم آئیت کی مانے تو جلد ہی سولر پینل کے ٹنڈر جاری کر دیے جائیں گے اور سولر پینل لگنے سے نگر نگم کا بزلی پر ہونے والا خرص بچ سکے گا سابر شہر میں ساتھ سال کے ماسوم ویششالے کے دشکرم کے بعد ہتیا ہونے پر لوگوں میں بھاریا کروش ہے گھٹنا سے دکھی لوگوں نے بازار بند رکھا اور ایک اپڑے سے پریشتر بھاری لانے کی مانگی یہ ویششالے کے شرک کا پوست ماتم ہونے کے بعد شرک پرزین کے شرک کیا گیا رامتہ کچھی کنٹن سنسکار کے لیے ہزاروں لوگ گیتے وہیں وارڈ نمبر سترہ سے منگلوار دو پہر ساتھ سال کے بچی رشالے کا شرک بر آمد ہوا تھا آشن کا ظاہر کی گئی کہ بچی کے دشکرم کے بعد بچے سے گرہ کیا تھا بچی کے پڑوس میں ہی پیرانے کے دکان کرنے والے وقت آشن سونی کو راندک کر لیا ہے اللہ کانڈا ہے جو میں پڑوسی رے نار ایسرہ بچی رے نار ہویا ہے ایدی میں گھر نندیا کرتا ہوں چونہ بھی ایسرہ نیاں انہوں ملنا چاہید ہے پر ویسے تو پرماتما نیاں دے ہوئے انہوں کوئی چنتہ لگلنی ہے پر ساڑھے پرشاشن کا نیوں یا ہور کتے کتے بھی کتائی نہیں ہوں دیں گے اس جیسی پوری واجن کا رکھا گیا چاہو سنوہ فریدنگان اگر کے راسنگ نگر سے شمسال کر دینے والے خبر صاحب نے آئی ہے معاملہ مقلاوہ گاؤں کا ہے جہاں ایک بباہتہ سے دشکرم ہوا دشکرم کاروں پر اشکرم بیور لگنے والے شخص پر ہے پلیس کے مطابق محلہ اپنی تائی ساس کے گھر گئی تھی جہاں پڑوس میں کھرانے کی دکان کرنے والے سنوین مقوال نے اسے گھر میں اکھیلہ دیکھ کر دشکرم کیا بہرحال پردک کی رپورٹ پر پولیس نے معاملہ درش کر لیا ہے پردک کا میڈکل بول سے معاینہ بھی کر آیا گیا ہے وہیں آروپی گھٹنا کے بعد سے فرار ہے جس کی تلاش پولیس کر رہی ہے اگر میں دو مہینے کی بچی کا شب ملنے سے سنسنی فیل گئی سوچنا ملتے ہیں پولیس موقع پر پہنچی شب کو اپنی قبضے میں لے لیا مرنہ شیشو چکے سالے کے پاس کی ہے جہاں دو مہینے کی بچی کا شب ایک پارک میں پڑا ملا شب تین دن پرانا بتایا جا رہا ہے علاقے میں کچھ دن پہلے بھرون ملنے کے معاملے بھی سامنے آ چکے ہیں وحرحال پولیس معاملے کی جانچ میں جھٹ گئی ہے جنرلہ ہسپیٹل مٹنگی کے نیچے کوئی بھون پڑا ہے بچی کا جس کو وہاں جا کے موکے پہ جا کے دیکھا تو اس میں ایک بچی تھی جس کا بھون ہے قریب دو تین مہینے کے کوئی بھون ہوگا بچی ہے اور اس کے لیا کے اپنے موچے میں رکھوا دی گئی ہے فیلال رکھیں گے کہ شوٹ اس بریک کے لیے جل لڑتے ہیں بریک کے بعد آپ سبھی کا سواگت ہے بڑھتے آگے جنرلوں کے مرارکہ کالج کی شاتر سنگ اپادی حکش پنکی رام نے سوسائٹ کر لیا شاترہ نے کالج کے سوکھے کوئے میں کود کر اپنی جان دے دی سوسائٹ کے بجھوں کا کھلاسہ نہیں ہوا ہے لیکن شاترہ کی موت کے بعد کئی سوال کھڑے ہو گئے ہیں جن کے جواب نہ تو پیجنوں کے پاس ہے اور نہ ہی پولیس کے پاس تر اصل شاترہ کی پوست ماتم ریپورٹ میں پوائزن سے موت ہونے کے پوشٹی نہیں ہوئی ہے سامنے آکے سوسائٹ کرتے وقت شاترہ کسی سے فون پر باتیں کر رہی تھی پر جنوں کا کہنا ہے کہ شاترہ اتنے بزدل نہیں تھی کہ سوسائٹ کرے وہیں انہوں نے معاملہ درج کراتے ہوئے کسی انہونی کے آشنگ کا ظاہر کی ہے پولیس نے موقع سپنکی کا موبائل اور بیگ برامت کیا ہے معاملے کی باریکی سے جانچ کی جا رہی ہے میانے میں پولیس کوتواری میں تیناہ تاریسی کے ہیٹ کونسٹیبل کے ہارٹ اٹیک سے موت ہو گئی پولیس نے پوست ماتم کے بعد شپر جنوں کو سوپ دیا ہے میتا کمام کالاشن راجپورٹ ہے جو کہ دھولپور کا رہنے والا تھا سوبا ہیٹ کونسٹیبل کے سینے میں درد ہونے پر اسے بیانہ اسپتال میں بھرتی کرائے گیا جہاں سے جیپور کے اسپتال میں ریفر کیا گیا لیکن کالاش کی راستے میں ہی موت ہو گئی یہ اٹھے اٹھنے کے بعد میں رام رام کرائے ہیں اور بیڑی پیڑی پیتے تھے جو بیڑی پی اور اس کے بعد میں بیٹھے رہے ہیں ایک دم سے طبیق تھراب ہوئی پاس میں ہی جوان تھے جو انہوں نے جا کے سنبھالا ان کو سنبھالنے کے بعد میں ہرسپٹل لے آئے ہرسپٹل میں دکھایا تو انہوں نے جیپور ریفر کر دیا جیپور لے جا رہے تھے یہ بیر کی طرف راستے میں وہاں تو بہت زیادہ کھا ہوئی تو بیڑی ہسپٹل میں لکھایا جہاں وہاں نے کہا کہ تو لفظ ہو گئی کھوٹا میں سکول بس بے کابو ہو کر پلٹ گئی حاصل میں پندرہ بچے گھائل ہوئے جنہیں علاج کیلہ اسپطال میں بھرتی کر آیا گیا ہے حاصل اٹھاوہ میں ہوا جہاں خیابدہ گاؤں سے اٹھاوہ آ رہی مادر سکول کی بس بے کابو ہو کر پلٹ گئی مداز جو رہے کہ بس کا سٹیئرنگ فیل ہو جیا جس وجہ سے حادثہ ہوا گم بھی روح سے گھائل بچوں کو علاج کیلئے کوٹا کے اسپطال میں ریفر کیا گیا ہے آپ کو بتا دے کہ سمچار پلس نے دو دن پہلے سکول بسوں کے سنچالان میں کے لیے بنی ڈالوانی یوشنا کو لے کر پریبان ببھاک اللہ پروہی کی خبر دکھائی تھی سڑک حادثے کس طرح سے بڑھ رہے ہیں لیکن ببھاک حادثوں سے سبق نہیں لے رہا ہے گھائل پروہی میں بولے رو گاڑی بے کابو ہو کر چمبل ندی میں جا گری حادثے میں دو لوگوں کی موت ہو گئے جبکہ تین لوگ گم بھی روح سے گھائل ہوئے ہیں سبھی گھائلوں کو علاج کیلئے اسپطال میں بھرتی کرائے گیا ہے حادثہ کوٹوالے علاقے میں ہوا جہاں بے کابو گاڑی ندی میں جا گری سوچنا ملتے ہیں پولیس موقع پر پہنچی اور بچاہ کارے میں جڑ گئی سبھی بولے رو سوار مدھر پردیش کے مرینہ کے رہنے والے بتائی جا رہے ہیں جو کی سو رو کی طرف جا رہے تھے بولے رو کے ڈرائیور کا آپ تک پتہ نہیں چلا ہے پولیس معاملے کی جانچ میں جڑ گئی ہے مرینہ سے سو رو جی جا رہے تھے ایک پریوار کے چھے لوگ تھے جن میں سے چمبل ندی میں بولے رو گر گئی ہے تین دو آدمی مر چکے ہیں تین گھائل ہے ایک کی تلاس جاری ہے بچے کے ہاتھ کے چتھڑے اڑ گئے ہاتھ ساکھ خپرے لگاؤں میں ہوا جہاں اٹھ سال کے بچے نے پٹاک ہاتھ چوڑے میں ڈال دیا تھا پٹاکے نے دھماکے کی وجہ سے بچے کی ہتھیری میں چھوٹ آئی بچے کو اسپطال میں بھرتی کر آئے گیا ہے جہاں اس کا علاج چل رہا ہے پانچار بمب لے کے آئے تھے چھوٹی موٹی اس میں تے ایک بچ گئی تھی مکال پہ کام چل رہا ہے سپائی ہوئی اس کے بچے کے ہاتھ مدل پڑ گئی وہ یہ تار پار لگائے گر والے وہ بچے نے اس چولی میں ڈال دیا اس خات بمب سے چھوٹی چی بمب تھی اس سے جل گیا ناگار میں کوچاری تھا ناگار میں دو گھٹوں میں زبردست خونی سنگھرش ہو گیا واقعہ آباجر وارہ علاقے کا ہے جہاں دو گھٹوں میں شاک ہو اور سریوں سے کھوٹی بھوال ہیا اس خونی سنگھرش میں دونوں پاکشوں کو نوالوں سکھ ملوی جیلی نسکہ ساکھنے پڑ گیا ویتین گھنے پہائلوں کے دوسرے اسپتال میں ریفر کیا گیا ہے بتایا جا رہا ہے کہ دونوں پاکشوں میں زمینی رواب کو لے کر لنگے سمیہ سے رواب چل رہا ہے جسے لے کر دونوں گھٹوں کے بیچ کہا سنی ہوئی اور یہ کہا سنی مال بیچ میں تبدیل ہو گئی شروع کی نصر گاہ میں اگراب بدماشوں نے پین بی کو نشانہ بنایا حالانکہ بدماشوں سفل نہیں ہو پائے لیکن بدماشوں نے سرونگ روم کو گیس کٹر سے کاٹنے کی کوشش کی جس میں سولہ لاکھ روپے رکھے ہوئے تھے بہرحال بدماشوں کے پوری وعدات سی سی ٹیو میں قائد ہو گئی موقع پر پہنچے پولیس نے کیس درج کر لیا ہے اور سی سی ٹیو کے ادھار پر جان شروع کر دی ہے حق کے لئے ہنگار پر رہے ڈاک سہائکو نے ڈاک بھا کے خلاف جائپور کے سنٹرل پارک میں پردرشن کیا ڈاک بھا کے طرف سے قریب تین سو بچاس ڈاک سہائکو کو برخاص کرنے کے بعد یہ ویروہ پردرشن کیا گیا ڈاک سہائکو نے نارے بازی کرتے ہوئے برخاص ڈاک سہائکو کو واپس بہار کرنے کی مانگ کین کا کہنا تھا کہ برخاص کیے گئے ڈاک سہائکو کو دھوک میں رکھتا ہے ڈاک سہائکو کو ایسے اوڈر میں سائن کروا کے اور یہ ٹریننگ اول میں بٹھا دیا مہرت پر میں چھاتر کے ہتیا کے آروپیوں کے گرفتاری کی مانگ کو لے کر پردرشنوں کا دھرنا چوتھے دن میں جاری رہا مرطا کے پردرشنوں نے ماملے کی اچستریہ جانچ کی مانگ کی ہے ماملہ کاما قصبے کا ہے جہاں مچلیوں کو چارہ کھلانے گئے آئیٹی آئی چھاتر کے سندگیت پرستیتیوں میں موت ہو گئے مرطا کے پردرشنوں نے ہتیا کے شنگ کا جتاتے ہوئے آروپیوں کے جلد کی گرفتاری کی مانگ کی ہے اور جب تک بیٹھا رنگا جب تک پرساسن اس بچے کے بارے میں کوئی نیایت کا پیسرہ نہیں تھی یا ہم کو سوراک لگا کر کے نہیں تھی کہ امک ہتیارے نے اس بچے کا مرد کیا ہے میں بچوں صحیح تھی میں جب تک نہیں ہوں جب تک مجھ کو نیایت نہیں ملے حدر جلال شہر میں پلس پرشاسن نے بازار سے اتکرون ہٹائے جانے کی کیا چھانے کہ دکانداروں اور بیپاریوں نے پلس کے خلاف موچا ہی کھول دیا بسائے بیپاریوں نے اپنی دکانیں بند کر پورے بازار کو ہی بند کرا دیا اور پلس پرشاسن کے خلاف نارے بازی کی لہٰذا احتیاطا پلس کی اترک پلس بل کی بیوستہ کرنی پڑی اچھا راہوں اور بازار میں پلس پرشاسن کے خلاف کارروائی کیا ہوئی لوگ پیلے پنجے کے ویروت میں اترائے دراصل بارہ جی مارکٹ میں سڑک کنارے نگر بکاس نیاز کا دستہ اتکرون ہٹانے کے کارروائی کر رہا تھا اس بیچ قریبی ایک دجن تھڑی ٹھیلوں پر جی سی بی کا پیلا پنجا چلا اس کے بعد کارروائی سے ناراض لوگوں نے رنگ باری مین روڈ پر ٹائر جلا کا ضرور پردرشن کیا لوگوں نے روڈ جام کرنے کی کوشش بھی کی لیکن موقع پر موجود پولس زابطے نے ہنگامہ کا رہی لوگوں پر کابو کیا اور انہیں موقع سے ہٹا دیا اروپ گھڑ کے گھڑسانہ نے جل کے لیے جنگ دیکھی گئی جہاں لوگوں نے ازیم آفس کے سامنے پردرشن کیا مارکپانے کسانوں کو ساتھ لے کرے پردرشن کیا اور ازیم کو گیا پنسوا پا مارکپا نے آئی این جی پی میں تین جنوری کے بعد ربی فصل کے لیے چار میں سے دو گروپ کی نہرے موجودہ ورہتہ کرم کے نصار بھی چلانے کی مانگ کو لے کر پردرشن کیا مارکپا کے پوردردائی کے مانے تو سنچائی بھاڑ یہ تین جنوری کے بعد پاری گھلوسن روشت نہیں کرنے سے کتنے کھڑی فصلوں کو لے کر کسان پریشان ہے کیونکہ موجودہ رگلوسن دس دن بعد ختم ہو رہا ہے مہیں مانگ نہیں مانے جانے پر کسان میں رابلا منڈی میں دو جنوری کو بینیادی پڑاو دارنے کی گھمتی دی ہے بارہ میں نے ٹرک سے چکرانے کے بعد ایک بچے کو چھوٹ لگ گئی گھٹنا کے بعد غصائے لوگوں نے ٹرک چالا کے پھٹائے کر دی اور ٹرک میں جم کر توڑ پھوڑ کی مانگ پر پہنچے پولیس نے ہر آگ پر کابو پانے کی کوشش کی تو لوگ پولیس کرنیوں سے ہی بھڑ گئے ماملہ بول میلا پرسر کا ہے یہاں سمدار رشو اس کی طرف سے جروس نکالا جا رہا تھا اسی دوران ایک بچے نے پتا کھا پوڑ دیا اور بھاگتے ہوئے منٹ ٹرک سے جا تکرائیا جس کے بعد غصائے لوگوں نے جب کر بوال کیا لوگر پولیس کرنیوں تو بھی جھڑپ بھی ہو گئی ہٹنا کے بعد علاقے میں بھاری پولیس بل کو تیناب کر دیا گیا جو پھر میں ایک عمارت میں اچانک آگ لگ گئی جس سے لاکھوں کا نقصان ہوا حاصل پھرپولیا بازار میں ہوا جہاں ایک بیلڈنگ میں اچانک آگ لگیں بیلڈنگ میں رہنے والے لوگوں نے کسی طرح سے وہاں سے بھاگ کر اپنے جان بچائی سوچنا ملتے ہیں فائر بیگر کی ٹیم موقع پر پہنچی پڑی مشکت کے بعد آگ پر کابو پایا آگ کی وجہ سے بیلڈنگ کو کافی نقصان ہوا ہے آگ لگنے کی وجہوں کا پتہ نہیں چل پایا ہے بھولوڑا میں دے دان کا سنکلپ لینے والے پریوار نے اپنے پرجن کی موت کے بعد اس کا شریر میڈکل کالج کو سوپ دیا آزاب نگر میں رہنے والے انیل کمار مہتا کے پریوار نے اپنا شریر دان میں دینے کا سنکلپ لیا تھا انیل کمار مہتا کی پتنی ہیمرتہ کا انکن سنسکار کے افچارکتہ کے بعد ان کا شریر ادائپور کے آرین پی میڈکل کالج کو سوپا گیا دے دان کرنے والے انیل کمار مہتا نے کہا کہ بھولوڑا میں اگر پرانسکلانٹ کی بیستہ ہوتی تو اچھا ہر لوگوں کے زندگیاں بچائی جا سکتی تھی انہوں نے دوسرے لوگوں سے بھی دے دان کے لیے آگے آنے کی اپیل کی ہے وائف نے اور بچے نے اور مرنے کے بعد میں شریر کچھ کام نہیں آتا ہے مٹی بن جاتی ہے اور ابھی میڈکل سائنس میں دے دان کی قرن کافی ریسرچ ہو سکتے ہیں کافی بیماریوں کا پتہ لگ سکتا ہے اسی کے انہوں روپ ہم نے مطلب میری پتنی کا سورباس ہو گیا ہے آج دو بجے تو ہم ان کا دہ دان کرنے ادائپور آرینٹی ملیتل کالج جا رہے ہیں ملیشیا کے کافی ریسرچ ہوئے انتراشو اپن کاراتے پرتیوگیتا میں بہرور کی پونم یادم میں رجت پدک حاصل کر بازی ماری ہے پونم مول روپ سے بہرور کے ادیرہ گاہ کی رہنے والی ہے پونم کا گاہ والوں نے زودہ سوالت کیا رجت پدک نجیتا پونم میں بتائے کہ ان کیا تھی کمزورتی لگن انہیں یہاں تک کمشا دیا پونم اب دنزہ سولہ میں راکھنے والے کاراتے بلڈ بینک پینسو کا لیندن کرنے والے بینک تو آپ نے سنے ہی ہوں گے لیکن لاننوں کے افخان کاریالے میں ایک انوکھا بینک خودا گیا ہے نام ہے کمبل بینک یہ بینک سرگیوں کے موسم میں سیپ لہر سے بچانے کیلئے زورت مندوگ کو سوٹر کمبل اکلت کر آئے گا سانسا سیار سوادھو نے اس بینک کا ادھاتن کیا اس کمبل بینک میں سوٹے بچے سے لے کر بزرگ یعنی سب اس سائز کے پانچ ہزار کمبل اکلت کر رکھے جانے ہیں زورت مندوگ یہاں کبھی بھی اپنا راشنکار یا پہچان پتر دکھا کر میشل کمبل اکلت کر لے سکیں گے ونسانسا نے زلے کس پہل کو انوٹھا بتاتے ہو زورت مندوگ کی نصوات سے باتی پرشن ساتھ اگر آپ ویکن پر سائز سپاتا چاہتے ہیں تو آپ کے لئے بھرتپور کا کیولادیو راشریو دیان سپورٹ بہتر ہوگا یہاں پرٹکوں کی بہار ہے تو وہیں سکولوں کی چھٹی ہونے سے ہاں بچے بھی کافی تعداد میں پہنچ رہے ہیں پکشیوں کو دیکھنے کے لئے پہنچ رہے پرٹک کافی خوش نظر آ رہے ہیں انہوں پارک کے اندر پرواز کی پکشیوں کا ڈے رہا ہے پرٹک پارک اور پکشیوں کے بارے میں جانکاری لیتے کافی اور سکھ نظر آئے پرٹکوں کی برتی تعداد کے مددے نظر پارک پرشن سرکشا کے پکتہ انتظام کیے ہیں سیزن کو کنسیڈر کریں تو ابھی ہمارا جو ریوینیر ہے کمپیرٹو لاسٹ یئر کا بھی انکریز ہوا ہے اور یہ مین مدلب ٹائم ہے لائچ دیسیمبر اور جنوی جو ہم کنسیڈر کرتے ہیں اس میں سب سے زیادہ اوکیپنسی رہتی ہیں مچیب کرتے ہیں آلموسٹ ہنیٹ پورسن کا بھی لیس پر مدلب جو لاسٹ ویکنڈ ہوتا ہے کرسپس کا لے لیجئے آپ یاد صورتہ میں پیغمبر حضرت محمد صاحب کی یو میں پیدا عشقہ پر وقیدت اور احترام کے ساتھ منایا گیا جوشنید ملادن نبی کے موقع پر جگہ جگہ جلوس نکالے گئے لوگ و قومی اقتا کا سندیش دیا گیا چار تصویر آپ کی ٹی وی سکین پر ہیں ناغور پوکرن موانی منڈی اور شاہپورا کے تصویر ہے ناغور میں جلوس محمد دی نکالا گیا پوکرن میں اید ملادن نبی کے موقع پر کئی کارکرم آجت ہوئے مدرسوں میں جھنڈا روحن کیا گیا وانی منڈی اسلام سنسان کی طرف سے جلوس نکالا گیا شاہپورا میں پیغمبر صاحب کے جنگن کے موقع پر کئی کارکرم آجت ہوئے مسلم سمدائے نے جلوس نکالا پھر مورتی چوراہے سے شروع گیا جلوس مدرسہ پانکشتہ سمپن ہوئے جنجرے میں کرسماس کی پورو سندھیہ پر لٹل فلاور چرچ میں آتش بازی کی گئی بھگوان ایشو کو یاد کیا گیا وہیں اس موقع پر پربو ایشو کے جن کی جیون تلگ رہی جھاں کی پادر نے ایشو کے جن سے جڑی کہانی سب ہیروہ کو سنائی لوگوں نے پراتنا کی شکروعہ کو پربو ایشو کا جم دیوست ہے کرسماس پرو کے موقع پر دن بھر شب کامناو اور سیلیبریشن کا دور جاری رہے گا شکروعہ کو میکنیر میں بھی کرسماس کی دھوم ہے زلے کے سینٹ مارک سرسی آئین اور کیتھولک چرچ جتونوں کو سجائے گیا ہے چرچ میں سانتا کلاؤز نے بچوں کو ٹوفیاں باتی مکہ منتری واسندرہ راجہ اور پور مکہ منتری ایشو گہلوت نے بھی پردیش باسیوں کو کرسماس کی بدھائی دیئی ہے سلحالس بلٹن میں اتنا ہی نمسکار